خدا جانے محبت میں یہ کیسا موڑ آیا ہے جو سانجے خواب تھے سارے انہیں دل توڑ آیا ہے نہ سمجھائے کسی نے بھی کہ دل کی بیبسی یا تھی ایک رشتہ ادھورہ سا ادھورہ چھوڑ آیا ہے خدا جانے محبت میں یہ کیسا موڑ آیا ہے کاش میں اس وقت فون پر مہا سے بات کر سکتا اسے بتا سکتا کہ میں پچھری راست اس کے لئے کتنا پریشان ہوں بتا نہیں خوابر نے اس کے ساتھ کس طرح بھی حف کیا ہوگا چانے وہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی موسیقی موسیقی جانے خواب جاگیں گے تو ان کا موڑ کیسا ہوگا موسیقی نہیں مجھے خوابر کے جاگنے کا انتظار کرنا چاہیے رات کو دیر سے بھی سوئے تھے کہیں پھر ناراض نہ ہو جائیں موسیقی 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 ریا صاحب کیا بات ہے؟ آپ اتنی جلدی اٹھ گئے؟ ہرے میں سوئے ہی کب ہو تو کیا آپ رات سے جاگ رہے ہیں؟ ہاں ماں کی فکر ہو رہی تھی میری نہیں نہیں آئی موسیقی 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 میں آپ کے لئے ناشتہ لگوا دیں ارے نہیں ناشتہ مہا کے آنے کے بعد کروں گا تم مجھے کب چائے بھیجوا دو سر میں درد ہو رہا ہے جب آپ ساری رات جاگیں گے تو سر میں درد تو ہوگا نا چلے ٹھیک ہے میں چائے بھیجوا دیوں آپ کے لئے وہاں تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے اسلام علیکم آنٹی والیکم اسلام اس وقت تو تمہیں اپنے کمڑے میں ہونا چاہیے تھا خاور نہیں اٹھا وہ آنٹی خاور سو رہ تھے تو میں بہار آگئی آنٹی اس وقت یہاں اور ہی کیا کر رہی ہو اور تمہارے حالے سے لگ رہا ہے کہ تم ایک دن کے دولان ہو ساو جا کے کپڑے بدلو ابھی تمہارے گھر والے آتے ہی ہوں گے چھی میں چینج کر لے دیوں آنٹی اور سونو میں خاور کی ماں ہوں تو تم بھی مجھے ممی کا ہوگی یہ آنٹی بانٹی کیا ہوتا ہے اور بری کھا کوئی اچھا سا جوڑہ نکال کر پہننا اپنے ماباک پر سامنے ہمارے الناحق کٹوا دینا یہ مہاں اتنی پریشان اور افسردہ کیوں لگ رہی ہے کہیں خواہ نے کل رات مہاں کے ساتھ کچھ زیادہ میز بیہیو تو نہیں کیا اسے غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے یہ میرب اور ساریم کہاں رہ گئے ہیں ابھی تک تیار نہیں ہوئے پہ مہاں کی طرف ناشتہ لے کر جانا ہے وہ بیچاری وہاں بیٹھی انتظار کر رہی ہوگی کیا ہو گیا آپ کو ریا صاحب یہ سب پرانی رسمیں ہیں آپ کون مانتا ہے انہیں یہ آپ سے کس نے کہا دیا رومانہ بیو یہ رسم اور رواج ہمارے درمیان محبتیں پیدا کرتے ہیں رشتیں مضبوط کرتے ہیں یہ آج بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے اس سے بیٹی کے سو سال میں اس کی توقیر میں اضافہ ہوتا ہے چلے ٹھیک ہے ابھی میراب اور سارم آ جاتے ہیں تو پھر انہیں بھیجوا دیتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام جیتی رہو بیٹا ارے بیٹا فضیلت نے ناشتے کا انتظام کر دیا ہے تم دونوں مہا کے لیے ناشتہ لے کر چلے جاؤ ہاں بیٹا یہ رسم ہے ہماری لڑکی کے لیے لڑکی والوں کے گھر سے ناشتہ ضرور جاتا ہے تو تم دونوں بھی چلے جانا ٹھیک ہے تاہ جان آپ جیسے گئے میں چلے جاؤں ہاں پہلے ناشتہ کر لو اس کے بعد چاہنا آپ بھی ناشتہ کیجئے نہیں نہیں مجھے بھوک نہیں ہے ارے تھوڑا سو تکھا لیں میں پہلے مہا سے ملنا چاہتا ہوں بیٹا تم واپسی میں مہا کو اپنے ساتھ لے آنا شام میں خاور اسے آ کر لے جائے گا مجھے تسلیح نہیں اور ہی مہا سے ملے بغیر ٹھیک ہے تاہی دن میں ساتھ لے آنگا اس کو اچھے میں اپنے روم میں ہوں مہا آجائے تو مجھے پتا دینا اچھ تو کھا لے میں ہی پاس بھوک نہیں چلے تم لوگ پیشتہ کر آپ خاور آپ اٹھ گئے مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کو بیٹی پینے کی عادت ہے مجھے ایسی کوئی عادت نہیں ہے میری سر میں درد ہو رہا تھا اس لئے ماما نے چاہ گنا کے دیتی مجھے آج صبح سے ملازمہ بھی نہیں آئی اور آپ بھی سیر سا پاٹی کو نکل گئیں صبح صبح میرا حال کون پوچھے گئے ہیں میسے بھی رات سے بہت ٹنچن لوں گا سارا موٹ خراب ہو گیا میرا اپ ام سوری خاور وہاں پہ تھی گہری نین میں سو رہت ہے کہ آپ کو نین سے اٹھانا میں نے مناسب نہیں سمجھا وہاں تھی نے مجھے تیار ہونے کے لئے کہایا میں چینج کرنے جا رہی تھی ہاں بھی فرش ہو جائیں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں سارے میٹا تم نے ناشتے کا سامان جاڑی میں رکھ لی ہے نا جی دائی جن سارا سامان جاڑی میں موجود ہیں حد کر رہے ہیں ریاض صاحب آپ بھی میں نے اس کو صبح سے فون کیا ہوا ہے وہ انتظار کر رہی آپ ان کو جانے دیں یہاں کھڑے آپ تسلیہ کر رہے ہیں ابھی تک اچھا بیٹا جلدی سے جاؤ اور ماں کو لے کر آنا جی دائی جن ایسا کیا ہے کہ آپ یاد رکھیں گے یہ تو تم نے بہت اچھا کیا تھا اگر عورت کو پہلی راز سر پر چڑھا لو نا تو ساری زندگی شوہر کو انگلیوں پر نچاتی رہتی ہے تم اس کی لگاں میں کھیج کر رکھو گے نا تو تم سے دب کر رہے گی کچھ نہیں بولے گی آپ بلکل بے فکر رہے ہیں دیکھیں ٹینشن نہیں لینی مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے میں اسے کیسے ٹیکل کروں گا اور ٹیکل کیا کرنا ہے کل رات بھر مجھ سے معافی مانگتی لئی پہرے پہ گر گئی تھی میرے میں نے اس کو بول لیا تھا میں نے کہا دیکھو تم کو تمہاری اوقات میں رکھوں گا میں یہ سمجھ لو بیچاری بہت شرمندہ تھی کوب روئی کہیں زیادہ تو سکتی نہیں کر دی تم نے آج شادی کا دوسرا دینے اس کے گھر والے بھی آتے ہی ہوں گے کہیں ان کو کچھ بتا دیا تو یار اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں آپ نے مجھے جیسا کہا تھا میں نے ایسا کر دیا اب اتنا تھوڑی سوچوں گا تھوڑا کام آپ بھی کر رہے ہیں دیکھیں اب آپ ایک ساس ہے تو ساس بن کر اس کو جڑا سمجھائیں بتائیں اسے اس کی تم فکر نہ کرو وہ تو میں سمجھا ہی دوں گے لیکن ہاں ایک بات میں تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں تیکھو اس کے گھر والوں کے سامنے بہت موتات رہن ان کے سامنے ایسے پرٹینڈ کرنے جیسے تمہیں کچھ محسوس ہی نہ ہوا تمہیں کسی بات کا بورا نہیں لگا اور پھر تم دیکھنا کہ وہ تمہارے سامنے کیسے مافیا مانگتے نگر آئیں گے ایسے کرنا پڑتا ہے نا بیٹا ہاں ہاں بے فکر ہے میں اب تک بہی کرتا ہوں جو آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے کر لوں گا ایسے بھی اب تم دیکھتے جاؤ کہ تمہاری ماں تمہاری زندگی اور فیچر کو کیسے کامیاب بناتی ہے بینگم صاحبہ صاحبہ اور میرا بی بی ناشتہ لے کر آئیں گے ٹھیک ہے انہیں درائنگ روم میں بٹھاؤ اور ناشتہ کو کچھن میں رکھو میں آتی ہوں جی بینگم صاحبہ چلو بیٹاچی گرام بے کا ٹائم ہو گیا آپ جائے رہا تو جی بینگم صاحبہ جی بینگم صاحبہ جی بینگم صاحبہ اور بیٹا بہی اتنے زبردست ناشتے کی کیا ضرورت ہے یہ تو تم لوگ تکلوف کر مجھے تو لگ رہا دو بیر کا کھانا بھی اسی میں سے کھانا پڑے گا آنتی میں نے بھی مما سی یہی کہا یہ پرانے خیالات والے کوئی فالو نہیں کرتا لیکن داد زد کر رہے تھے کہ ناشتہ لے کر جاؤ لے کر جاؤ تو ہمیں گرانا پڑا انیویز مہا نظریاری آپ اس کو بلا دیں کی پلیز وہ ہمیں گھر جلدی جانا ہے ہاں ہاں میں بلاتی ہوں تم لوگ بیٹھو تو سی شاید وہ تیار ہو رہی ہوگی بلکہ میں کھو دیکھ کر آتی ہوں ابھی بلا کے لئے تینکیو مہا بی بی آپ کو بیگم صاحب بلا رہی ہو اچھا ٹھیک ہے آپ چلے میں آ رہی ہو جی بہتر ریاض صاحب آپ یہاں بیٹھے ہیں میں کب سے ناشتہ تیار کروا کے نیچے آپ کا ویٹ کرے تھی یہ پتہ نہیں میرب اور ساریم کے در رہ گئے ہیں اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا کتنی دیر ہو گئی یہ جائے یہ بات آپ مجھ سے کتنی بار پوچھ چکے ابھی تو صرف گیارہ بجے ہیں اور پھر آپ تو اپنی بیٹی کا اتنی بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں جیسے آپ نے اسے سسرال نہیں بلکہ سات سمندر پار اخصد کر دیا مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے میری بیٹی سات سمندر پار چلی گئی ہے اس کے بکر رہنے کی عادت نہیں نا مجھے تو آپ عادت ڈال لیجئے اس لئے کہ بیٹیوں کی پرورش کی ہی اس لئے جاتی ہے اصل گھر تو ان کا وہ ہی ہوتا ہے نا مائکہ ہی تو نہیں ہوتا نا ہاں کہتا تم ٹھیک رہی ہو ایسے بھی یہ سنت ہے ورنہ کون اپنے جگر گوشوں کو خود سے جدا کرتا ہے یہ تو شکر ہے کہ میرب ہمارے پاس ہے ورنہ دونوں بیٹیوں کو رخصت کر دیتے تو یہ گھر تو خالی مکان رہ جاتا ہے اب ٹھیک کہہ رہے ہیں چلیں خیر اب ماہ آپ کو اس طرح دیکھے گی نا تو وہ خود بھی پریشان ہو جائے گی آپ ایسا کیجئے کہ تھوڑی در جا کے ریسٹ کر لیجئے میں میرب کو فون کر کے پوچھتی ہوں کہ انہیں کتنی دیر لگے گی آرہ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں تم میرب کو فون کر کے پوچھو کہ کب تک گھر آ رہے ہیں آجا ٹھیک جی ماما بس تھوڑی دیر اور لگے گی اور کتنی دیر لگے گی میرب تمہارے پاپا ویٹ کر رہے ہیں ماما مجھ پہ کیوں گصہ کر رہے ہیں بیسے بھی ابھی تک مہا ریڈی ہو کے آئی نہیں ریڈی ہو کر آئے گی پھر ہم ناشتہ کریں گے دن ہی نکل سکے گے نا یہاں سے حد کرتی ہے ماما بھی آج سسرال میں اس کا پہلا دن ہے اور وہ ابھی سو کر اٹھئے کب وہ ناشتہ کرے گی کب تیار ہوگی کیا کہیں گے اس کو سسرال والے ایسی تربیت کی ہے ماما نے اس لڑکی نے نا میری ناک کٹوا دنیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ساری باتیں آپ مجھے کیوں سنا رہی ہیں تو اور کیا کروں تمہاری پاپا نے صبح سے میری ناک میں دم کر رکھا کہ تم لوگ کب آ رہے ہوں وہ اپنی بیٹی سے ملنے کیلئے بے چین ہو رہے ہیں اور تم لوگ اوکے ماما پلیز آپ کے باقی کا لیکچر نہ مہا کے لئے بچا کر رکھیں ایسے بھی سب اندر ویٹ کر رہے ہوں گے اچھا نہیں لگتا جیسے ہی ہم ناشتہ کر لیتے ہیں میں اسے لے کر آتی ہوں اچھا ٹھیک ہے تم لوگ جلدی وہاں سے نکلو اور جلدی یہاں پہنچو باقی باتیں میں مہا سے خود کر لوں گی جی ماما اچھا ٹھیک ہے باقی اچھا ٹھیک ہے باقی شکریہ شکریہ مہا کب آئے گی میں اسی کا ویٹ کر رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے مہا آتی ہوگی میں ابھی زرینہ سے کھا بلانے گئی اس کو آپ دنو کیوں سے مہا سے ملنے گلیا ام نہیں ایسی بات تو نہیں ہے ایسی بات تو نہیں ہے ایسی آپ مہرب کی بات کو غلط اندسان کر گئے ہیں اچھلی ہاں بیٹا اب تم دیکھو تو سہی کہ مہا کی چھوٹی بہن ہے بڑی بہن سے بات کرنے کا دل سا ہرا ہوگا دیر ساری باتیں ہیں نا مہرب جی آٹی اچھلی اچھلی میں خود ہی دیکھ کر آتی ہوں شاید مہا کو کچھ چاہیے ہو دیکھ کر آتی ہوں ممی آ بیٹا تم کب تک تیار ہو جاؤ گی مہا میرے بار سارم تمہارا انجار کر دے بس وہ میں آئی رہی تھی ممی دیکھو بیٹا ان کے سامنے جانا تو اپنا موڈ اچھا رکھنا تمہارے پاپا نے جو بھی ہمارے ساتھ کل رات کو کیا ہے وہ اس ساری باتیں ہم نے اگنور کر دی ہیں تم بھی یہ ساری باتیں بھول کر اپنی نئی زندگی کا آگاز کچھ ہی کچھ ہی کرو رہ گئی خاور کی باتیں تو اسے میں سمجھا لوں گی دیکھو بیٹا اس نے کل رات کو جو بھی کیا کوئی بھی مرد ہوتا وہ اسی طرح سے ریاک کرتا پھر خاور کا غصہ تو بہت تیز ہے اور بات بھی تو چھوٹی نہیں تھی بات بہت بڑی تھی ایسے بھی خاور میرا بیٹا ہے مجھے ہر بات بتا دیتا ہے اس لئے اچھا ہے کہ تم بھی ذرا دھیان رکھنا اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام مت کرنا اور اچھی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ سوسترال کی بات میکے میں جا کر نہیں کرتی نا باقی تم خود سمجھدار ہو اب آپ بے فکر ہو جائیں مامی میں کسی سے بھی کوئی بات نہیں کروں گی اس بارے تو بیٹا چلو نا سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں چلو شاو باش چلو 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 ارے آؤ تو چلو آپ لوگوں نے ناشترے کا اچھا کانسا تکلوف کیا اسی کیا حضرت تھی بیٹا بیسے بھی ان رسم کو ایسکل کون فالو کرتا ہے میں نے بھی سیم یہی بات دیتا کہ اس تکلوف کی کیا ضرورت تھی ٹھیکن زاہر ہے رسمیں نیبانی تو پڑیں گی بانٹی ایکشلی بات رسم و ریباج کی نہیں ہے بات تو صرف لڑکی کی خوشی کی ہے اور یہ چھوڑی چھوڑی رسمیں لڑکی والے سے ویسلی کرتے ہیں اور یہی رسمیں ہیں جس کی وجہ سے تھی رشتے مضبوط ہوتے ہیں ہاں بیٹا ہم لوگ بھی رشتوں کو مضبوط ہی بنانا چاہتے ہیں لیکن نئے رشتے بناتے وقت ہم شرطوں کی بازی نہیں لگاتے موسیقا موسیقا موسیقا